موسیقی واردات کی منصوبہ بندی ناکام موٹسائیکل چور گینگ گرفتار لیا خطابات پلس کی کاروائی دورکنی چور گینگ رنگے ہاتھوں گرفتار موسیقی خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے دی آئی جی ٹریفک پنجاب اور ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال محبوب رشید کے حکامات کی روشنی میں ڈی پی او ساہیوال فیصل چہزاد کی حسوسی خدایت پر ڈسٹرک ٹریفک آفیسر ساہیوال سعید خان لوڈی نے ہیلمٹ مہم کے حوالے سے صادق فیڈ میل میں سیمنار کا انعقاد کیا ڈسٹرک ٹریفک آفیسر ساہید خان لوڈی ہمراہ موتربر پولیس کے اشتراک سے روڈ سیفٹی کے حوالے سے ہیلمٹ تقسیم کے اس موقع پر ڈسٹرک ٹریفک آفیسر ساہیوال ساہید خان لوڈی نے کہا کہ ہیلمٹ تقسیم کرنے کا مقصد موٹر سائیکل رائیڈرز کو ہاتھ ساتھ کے صورت میں سر کے چوٹوں سے بچانا اور ہیلمٹ کے استعمال کے فوائد سے آگاہ کرنا ہے مزید یہ کہا کہ نوجوان نسل ہمارے ملک کا سانسہ ہے ٹریفک قوانین آپ کی بہتری کے لیے بنائے گئے ہیں موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنائے خود بھی ٹریفک قوانین کے پاسداری کریں اور دوسروں کو بھی ٹریفک کے حصولوں پر عمل درامت کرنے کی تلقیم کریں خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے محکمہ جنگلات ساہیوال کے کرپ ٹفسران سرکاری درختوں سے لوٹنے لگے شہر اور اس کے گرد و نواہ میں سرکاری درخت کاٹ کر سیل کرنے کا سلسلہ تھم نہ سکا محکمہ جنگلات کے کرپ ٹفسران اپنا اپنا خصہ لے کر غفتت کی نید میں خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگے اور بدقسمتی سے کمیشنر ساہیوال اور ڈپٹی کمیشنر ساہیوال بھی سب اوکے کی ریپورٹ پیش کرنے لگے وزیر علا پنجاب سید محسن نکوی اور صوبائی سیکیٹر جنگلات سے نوجس کا متعاربہ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائدہ ساہیوال میا احمد منظور ورٹو سے جی احمد ورٹو بتائیے کیا معلومات ہیں آپ کے پاس جی بلکل محکمہ جنگلات ساہیوال کے آلا اپسران جن میں ملک وسیم سجاد عرب پٹی مجیب اور رانہ افضل سے گزشتہ دنوں قادراباد اور اس کے گرد و نواہ میں سرکاری درختوں کی کٹائی جاری تھی تو میری ان بھاب سے بات ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کے خلاف ہم کاروائی نہیں کر سکتے ہیں ان لوگوں کے خلاف ہم نے کاروائی کارلی ہے اور ان لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی ہے اس طرح کی باتیں انہوں نے مجھے سنائی جس پر گزشتہ دنوں یوسف والا اور قادراباد کے درمیان میں درختوں کی کٹائی جاری تھی میری پھر رانہ افضل اور عارف پٹی سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگ عزر صاحب کو پیجتے ہیں وہ جانت وہاں پہنچ کر کاروائی کرے گا درختوں کی کٹائی کے سلسلے پر کوئی بھی کاروائی نہیں ہو سکی ہے جس پر ساہی وال کی سیاسی اور سماجی شخصیات میں شدید عوام و غصے کی لیر ہے ساہی وال کی عوام نے وزیراعلا پنجاب، سگر موسن نکوی، چیف سیکرٹری پنجاب اور سبائی سیکرٹری جنگلات سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ساہی وال شہر اور اس کے گردو نواہ میں جو سرکاری درختوں کی لوٹ سے لگی ہوئی ہے اس پر کاروائی کر کے محکمہ جنگلات، ساہی وال کے کریپٹ افسران، ملک وسیم، سجاد، عرب، بٹی، مجیب اور رانہ افجل کے خلاف قانونی کاروائی کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور نوکری سے وارک کیا جائے تاکہ آنے والے افسران میں یہ سبق حاصل ہو کے سرکاری درختوں کی کٹائی نہیں کروانی ہے اور چوری سیل نہیں کرنے ہیں انصداد دہشتگردی عدالت لاہور نے زمان پاک میں پولیس پر پٹرول بم پھینکنے کے مقدمے میں اجاز چودری عمر ایوب، فرق خبید، حماد اظہر، میاں محمود و رشید کی عبوری زمانتیں خارج کر دیں نگران وزیر علا پنجاب، سید محسن رضا نقلی کی زیر سدارت سبائی کابینہ کا اجلاس اجلاس میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف آرمی ایک کے تحت کاروائی کے فیصلے کی منظوری مقدمات کے لیے جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم تشکیل دینے کی منظوری